بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں مٹر پلاو مٹر پلاو کی یہ ایسی مزددار ریسپی ہے کیا آپ اسے بنائیں گے تو اس مٹر پلاو کو آپ ضروری نہیں کہ کسی سالن کے ساتھ ہی کھائیں ایسے بھی کھا سکتے ہیں اتنے مزددار یہ بنتے ہیں اور یہ مٹر پلاو آپ نے ایک دفعہ بنا لیا تو شرطی آپ ہمیشہ اسے ہی بنانا پسند کریں گے تو چلیں اس مزددار سے مٹر پلاو کو بناتے ہیں مٹر پلاو بنانے کے لیے ہم نے یہاں مٹر بھی لیے ہیں چاول لیا ہے باسمتی رائس اور سب سے پہلے تو ہمیں ایک پوٹ لینا ہے پوٹ بڑھا لیں کہ اس میں چاول اور مٹر اچھی طرح آ جائیں اور ہمارے اچھے یعنی کہ بڑھیں تو پوٹ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آسانی کے ساتھ اس میں پک سکیں اس میں ہم نے ایک چوتھائی کپ چاپ کوکنگ آئل ڈالا اور پھر اس میں ہم نے دو ٹیبل اسپون کے برابر چاپ پیاس کو ڈالا ہے بہت کم پیاس ہمیں اس میں استعمال کرنی ہوتی ہے اور اسے باریک لیں تاکہ جو ہمارا یہ مسالہ بنے وہ کھڑا کھڑا نہ رہے اور پلاو بہت ہی مزدار بنے تو اب اس چاپ پیاس کو ہمیں کیا کرنا ہے کہ تلنا ہے تلنا ضروری ہے اور تلنا اتنا ہے کہ یہ تھوڑی براؤن ہو جائے اسے ہلکا سا نہیں تلنا یعنی کہ پورا براؤن کرنا ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ براؤن ہو گئی ہے اس سے زیادہ ہم تلیں گے تو یہ کالی ہو جائے گی تو اس نہیں ہمیں اسے تلنا ہے پھر ہم نے ڈال دیا اس میں دو ٹیبل اسپون کے برابر چاپ ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو اچھی طرح چاپ کر لیں کیونکہ ہمیں چھوٹا چھوٹا اسے چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح گل کے مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے اور ہمارے پلاو میں ہی کھڑا کھڑا نظر نہ آئے تو اسے بھی آپ اچھی طرح چاپ کریں اور پھر اس میں ڈالیں اب پیاس کو اور اس ٹیمارٹر کو ہمیں تیل میں اتنا تلنا ہے کہ یہ اچھی طرح گل جائے ساتھ ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون لحسن ادرک کا پیسٹ اس میں تھوڑا سا ہم نے مرچ کو بھی ملا کے پیسا ہوا ہے تو تھوڑا سا ہلکا سا اس میں ہری مرچوں کا بھی ٹیسٹ ہے یہ ہم نے ایک ٹیبل سپون ڈال دیا اب تمام چیزوں کو اچھی طرح بھونے تیل میں یہاں تک کہ تمام مسالے یک جاں ہو جائیں آئلس کا الگ ہو جائے تو اسے ہم ہلکے فلیم پر یعنی کہ میڈیم تو لو فلیم پر ہم اسے ہلک ہلکا بھونتے رہیں گے اسے بھونیں گے تھوڑی دیر اور پھر اس میں چند مسالے آئٹ کریں گے جس میں لال مرچ پاورڈر ہے یہ ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے اور اس میں گرم مسالہ پاورڈر جائے گا گرم مسالہ پاورڈر لیں آدھر ٹی سپون اور اب اس میں ہم نمک ڈالیں گے نمک حضب زائقہ ڈالیں کہ جتنا آپ چاول میں پسند کرتے ہیں کہ چاول میں جتنا ہونا چاہیے اس لحاظ سے آپ اسے ڈال دیں نمک کو اور تمام مسالوں کو اب ہم ٹیمارٹر پیاز لحسندرک کے ساتھ بھونیں گے یہاں تک کہ ٹیمارٹر اور یہ جو ہے پیاز کا اچھا سا مسالہ بن جائے اچھا سا یہ گل جائے کھڑا کھڑا نہیں رہنا چاہیے دیکھیں دباتے ہوئے ہم اسے بھون رہے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح میش ہو جائے ٹیمارٹر پیاز تو جب آپ اس میں استعمال کریں اس پلاو میں پیاز اور ٹیمارٹر کو تو چوپ لیں تو یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح ہمارا بھون چکا ہے اور اس میں سوائل الگ ہو گیا تو ہم نے ایک کپ یہاں پر مٹر کے دانے لیے ہیں مٹر کے دانے لیں اور اس میں ڈال دیں مسالے کے ساتھ اب ہم مٹر کو بھونیں گے یہاں تک کہ مٹر کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کا جو جتنا پانی ہوتا ہے اس میں وہ خشک ہو جائے گا تو اتنا ہمیں اسے بھوننا ہے فلیم کو ہم نے میڈیم ٹو لو ہی رکھا ہوا ہے بہت زیادہ تیز نہیں کرے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا مسالہ جل جائے گا مٹر بھی جل جائیں گے تو آہستہ آہستہ ہمیں بھوننا ہے بہت ہی مزیدار سی اس کی خوشبو آ رہی ہے اور مٹر تو جب اس مسالے میں جاتا ہے تو ایسی اس کی خوشبو آتی ہے اور ابھی جب یہ چاول کے ساتھ مکس ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کیا یہ بہترین پلاو بنے گا آہستہ آہستہ ہم مٹر کو بھون رہے ہیں مسالے کے ساتھ مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے یعنی کہ آپ کو کھڑا کھڑا نظر نہیں آ رہا مٹر کا جتنا پائیں تھا وہ خوشک ہو گیا ہے مٹر کا کچھا پن ختم ہو گیا ہے اب اس میں ہم بھیگے ہوئے چاول ڈالیں گے باسمتی رائس لیا ہے ہم نے یہاں پر اور اسے بیس منٹ پہلے سے آپ نے بھیگو دینا ہے تو بھیگے ہوئے چاول ہمیں اس میں ڈالنا ہے اور پانی سے اچھی طرح نکال کے ڈالیں تو یہاں ہم نے تین کپ چاول لیا تھا اور اسے بھیگنے کے لئے رکھا تھا بیس سے پچیس منٹ اچھی طرح بھیگے ہوئے چاول ہی ہمیں اس میں ڈالنے ہیں اور اسے ڈالنے کے بعد ہم اس کو آہستہ آہستہ چلا رہے ہیں یہاں آپ کو ہلکہ ہاتھ رکھنا ہے یعنی کہ بہت زیادہ اسے تیز تیز نہیں چلانا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھیگے ہوئے چاول تھوڑے نرم ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹ سکتے ہیں آہستہ آہستہ ہم نے چلا دیا اب اس میں ہمیں بلکل گرم پانی ہی ڈالنا ہے پانی کو ہم نے دوسرے چلے پر رکھ کے بلکل اُبال لیا تھا اُبلا ہوا پانی ہمیں اس میں چاہیے تو یہاں ہم ساڑھے چار کپ پانی لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے اُبلا ہوا پانی ہے بہت گرم ہے یہ تو گرم پانی ہی ہمیں اس میں ڈالنا ہے اب اس پانی کو ڈالنے کے بعد ہم نے فلیم کو کر دیا ہے ہائی پہ یعنی کہ ہائی فلیم پر اس سے ہم پکائیں گے دھکر پکائیں گے میں decir Mate جو چار کپ ڈالا ہے ہی师 سمیں ڈالیں اسے پکانا ہے کہ پانی خشک ہو جائے درمیان میں ہم لٹ کھول کر چیک کر رہے ہیں کہ پانی کتنا خوشک ہوا یہ دیکھیں ہائی فلیم پر یہ پک رہا ہے اور اس کا پانی ابھی خوشک نہیں ہوا ہے چاول ہمارے جو ہیں وہ ابھی نہیں گلے ہیں یہ دیکھیں تو اب ہم اسے تھوڑا چلانے کے بعد پھر سے ڈھکیں گے اور ہائی فلیم پر ہی اسے مزید پکائیں گے یہاں تک کہ پانی خوشک ہو جائے گا تو تھوڑی در کے بعد ہم نے اسے چیک کیا تقریبا چار منٹ کے بعد یہ دیکھیں پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے یہ اوپر سے لگ رہے ہیں آپ کو کہ پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اسے چلا کے دیکھیں گے کہ اس میں کتنا پانی بچا ہے نیچے یہ دیکھیں پورا خوشک نہیں ہوا ہے یعنی کہ دیکھیں ہلکا سا پانی نیچے ہے اس کے اس مرحلے پر فلیم کو ہمیں بلکل لو پر کر دینا ہے چاول 80% ڈن ہو چکے ہیں گل چکے ہیں تو یہاں پانی بھی تھوڑا ہے اس میں بلکل خوشک نہیں ہوا ہے اس ٹیم بہت اچھی بن رہی ہے اب ہم اسے بلکل ڈھک دیں گے اور اسے بلکل لو فلیم پر دم پر رکھیں گے دم پر رکھنے سے پہلے ہم اس میں ہری مرچیں ڈال رہے ہیں ہری مرچیں آپ اپنی پسند کے مطابق جتنا آپ پسند کرتے ہیں ڈال دیں اور پھر اسے ڈالنے کے بعد بلکل ڈھک دیں اور اب نہیں سے ہمیں کھولنا لٹ کو ڈھک کر ہم اسے پندرہ بیس منٹ کے لئے دم دے دیں گے بلکل لو فلیم پر اسے پکانا ہے پانی اس میں تھوڑا موجود تھا اس ٹیم اچھی بن رہی تھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا زبردست یہ اس ٹیم میں پکیں گے ایٹی فائف پرسند ایٹی فرسند جو ہے وہ ہمیں چاول گل چکے تھے اب پندرہ بیس منٹ میں یہ مزید کر لیں گے اور بلکل ہنڈڈ پرسند ہو جائیں گے پندرہ بیس منٹ کے بعد ہم نے لٹ کھولا پلاو ہمارا بلکل تیار ہے ہلکے ہاتھوں سے اسے اوپر نیچے کر دیں یہاں گرم گرم ہمیں اسے پیش کرنا ہے پلیٹ میں اسے نکالیں کیا بہترین یہ چاول بنے ہیں یہاں ہم نے باسمتی رائز کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو کوئی سا بھی چاول لے سکتے ہیں لیکن باسمتی رائز میں جو اس کی خوشبو ہوتی ہے باسمتی رائز سے اسے پلاو کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے یہ بہت زیادہ آپ کو پیاز یا ٹیمارٹر کی ضرورت نہیں ہوتی بہت کم پیاز کے ساتھ اور ٹیمارٹر کے ساتھ ہم نے اسے بنا لیا ہے اور مزے کی بات یہ کہ ٹائم بھی اسے بنانے میں بہت کم لگا ہے ہمارا بمشکل یہ پندرہ بیس منٹ میں تیار ہو جاتا ہے اور اس میں چند باتوں کا اگر آپ خیال رکھیں کہ چاول آپ کے اچھے بھیگے ہوئے ہونے چاہیے پکاتے وقت اور اس میں آپ جو ہے ہمیشہ بہت گرم پانی استعمال کریں جب چاول میں ہم پانی ڈالتے ہیں اس وقت کھولتا ہوا پانی استعمال کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے چاول جو ہیں بہت اچھے گلیں گے اور یہ نرم نہیں بنیں گے کھڑے کھڑے نظر آئیں گے آپ کو بہت اچھے لگیں گے جیسے کہ پلاو میں ہونے چاہیے تو دیکھا آپ نے یہ کیا بہترین پلاو تیار ہوا ہے اس کو آپ کھائیں اپنے گھر میں بنائیں تو اس کے ساتھ کسی سالن کی ضرورت نہیں رائتے کے ساتھ بھی بہترین یہ لگتے ہیں یا کسی بھی سالات کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزددار مٹر پلاو تیار ہے ضرور بنائیں اس مزددار سے مٹر پلاو کی ریسپی کو اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ